ایک ازان نے ہمیں چار فضیلتوں کا حق دار بنایا پھر ایک وقت کے وضو نے ہمیں ان چار فضیلتوں کا حق دار بنایا اچھا اب ہم مسجد کی جانب جاتے ہیں مسجد کی جانب جاتے ہیں یہ جو جانا ہے ہمارا یہ جو چلنا ہے ہمارا ایک ایک قدم جو ہم مسجد کی طرف جاتے ہوئے رکھتے ہیں ایک ایک قدم ہماری درجات بلندی کا سبب بن رہا ہے ایک ایک قدم پہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں جتنی دور سے آپ آئیں گے اتنے درجات آپ اپنے بلند کر رہے ہیں اتنے گناہ کی گناہوں کی بخشش آپ کروا رہے ہیں پیارے نبی نے جو حدیث ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑی کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس عمل کے ذریعے سے اللہ درجات کو بہت بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے پہلا عمل آپ نے بتایا ناغواری کے باوجود وضو مکمل کرنا دوسرا عمل آپ نے بتایا مسجد کی جانب کسرت سے چل کر جانا مسجد کی جانب قدم بڑھانا یہ فضیلت جو سوار ہو کر آئے اسے بھی حاصل ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں جو پیدل آتا ہے چل کر آتا ہے اسے یہ فضیلت زیادہ حاصل ہوگی وہ اس فضیلت کا زیادہ حق دار ہوگا کسرت الخطہ الی المساجد اچھا آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے ایک ایک قدم پہ درجات بلند ہو رہے ہیں اور آپ کی حیثیت کا ہے جانتے ہیں آپ کی حیثیت یہ ہے آپ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو حدیث کہتی آپ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے مہمان ہیں آپ اللہ رب العالمین اپنا میزبان ہے پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص صبح مسجد کی طرف جائے اور جو شخص شام مسجد کی طرف جائے ایسے بندے کے لئے اللہ جنت میں مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے مسجد کی طرف جانے والا یہ رب العالمین کا مہمان ہے اور مسجد آنے والے بندوں کا میزبان رب العالمین ہے ارحم الرحمین ہے کتنے شرف کی بات ہے اور کتنے عزاز کی بات ہے اور اگر یہ جانا دشواریوں میں دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مشقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں تاریکی میں اگر آپ جاتے ہیں صبح کا وقت ہے تاریک راستے ہیں تاریک گلیاں ہیں عشاء کی نماز ہے تاریک راستے ہیں تاریخ گلیاں ہیں تاریخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی آپ مسجد میں حاضری دیتے ہیں تو روز قیامت پیارے نبی نے مکمل نور کی بشانت سنائی ہے فرمایا بشر المشائین فی الظلمی الی المساجد بن نور التم یوم القیامہ جو بندے جو بندے تاریخیوں کے باوجود تاریخ راہوں سے گزر دہوے زیادہ سے زیادہ مسجد جاتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ کل روز قیامت جب کافر اور منافق اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے ایسے اہل ایمان کو نور تام ملے گا مکمل نور ملے گا اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر اعزاز اور انام ہوگا کہ جب کافر اور منافق ظلمتوں میں بھٹک رہے ہوں گے ان کی راہیں منور ہوگی ان کے سامنے نور ہوگا اور ان کے سامنے روشنی ہوگی